اگر ہم چھاروٹ اور بہتیاسی کا جو پاس ہے اس کو ایز ایٹوریزم سپورٹ اگر اس کو کھولا جائے تو ہمارے علاقے میں جو ہے روزگار کے اتنے مواقع پیدا ہوں گے کہ ہمارے پاس جو ہے مختلف علاقے سے ہمارے اس علاقے میں جو ہے روزگار کے لئے آنے کا جو ہے وہ موجود ہے افسوس کے ساتھ آج یہ بات کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت ٹوریزم کو مڈر کرنے کے لئے پی آئی اے سفہ اول میں کھڑا ہے اسلام آباد سے بلوچستان کا کرایہ نو ہزار روپیہ کراچی کا کرایہ اس سے بھی کام مگر افسوس کردوں سے اسلام آباد کا کرایہ پونے گھنٹے کے فلائٹ پہ تیس ہزار روپیہ یہ اس علاقے میں ٹوریزم دشمنی ہے میں تو یہ سمجھ دوں اگر پی آئی اے یہاں پہ بلتستان کے لوگوں کا کرایہ کب نہیں کرے گا تو ہم بھی انٹرنیشنل لیول پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہم انٹرنیشنل ٹکٹ پی آئی اے کے بجائے ہم دوسرے غیر ممالک کے جہازوں سے ہم یہاں پہ لانے پہ مجبور ہوں گے اگر ٹوریزم کو جو ہے ایز روزگار اس علاقے میں ہم تعریف کریں تو ہمارے پاس بہت سے مواقع ہیں ہمارے اس علاقے میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس ملک میں جو آٹھ ہزار سے اوپر کے پانچ جو ہے پہاڑ ہے وہ ہمارے اس علاقے میں ہیں اور اس زلہ گانچھے کے حوالے سے اگر میں کہہ دوں تو یہاں پہ جو ہے ٹوریزم کو فروغ دینے کے لئے گانچھے نالا مچلو لا اور تھلیلا اس کے علاوہ جو ہے برابروک اور ساتھ میں خرفک جو جیل ہیں ان کے سپورٹ تک اگر بہتر رسائی اگر آپ وہ کر لیں تو ہم اس علاقے میں ٹوریزم کو ہم فروغ دے سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے اگر ہم چھوڑک اور بیاسی کا جو پاس ہے اس کو ایز ای ٹوریزم سپورٹ اگر اس کو کھولا جائے تو ہمارے علاقے میں جو ہے روزگار کے اتنے مواقع پیدا ہوں گے کہ ہمارے پاس جو ہے مختلف علاقے سے ہمارے اس علاقے میں جو ہے روزگار کے لئے آنے کا جو ہے وہ موجود ہے تو اس سے اس طرح کے بہت سے آئیڈیاز جو ہیں انشاءاللہ ہمارے حاجی اقبال صاحب جو ہے آپ لوگوں کو دے رہیں گے تو ہمارے اس علاقے میں ٹوریزم اور پہاڑ کے دن کے حوالے سے جو ہے آج ہم دن منا رہے ہیں تو پہاڑ کا پہاڑی علاقے میں مختلف قسم کے اس وقت سیاہ آ رہے ہیں اور ہمارے پہاڑ کو جو ہے یہاں مختلف قسم کے کچھرے پھینگ رہے ہیں اور اس کے علاوہ بازار سے اگر آپ دیکھ لیں تو بازار سے بھی بہت سے کچھرے اس علاقے میں پھینگ کر جو پہاڑ کا جو علاقہ ہے جو خوبصورت جگہ ہے اس سپورٹ کو جو ہے تباہ کیے جا رہے ہیں تو میں جناب ڈپٹی کمیشنر صاحب کو ایک طرف سے تو میں مبارک بات بیش کرتا ہوں کہ شاید گانشے میں یہ پہلی بار جو ہے سیاحت کا جو علیوی دن جو ہے انہوں نے یہاں پہ منایا یہ ہم میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا دن آپ لوگوں نے منایا اور اس علاقے کے جو ایک سپورٹ کی حیثیت سے اس علاقے کے جو دل آپ نے جھیت لیا ہے تو میرا گزارش ہے کہ پہاڑوں کو جو ہے صاف رکھنے کے لئے ایک کے مختلف فورم پہ ایک ہے برکشاپ بردہ کے اس علاقے کو صاف رکھنا اور مختلف قسم کے سیاہ جو ہے اس وقت آ رہے ہیں اور وہ کھانے کے بعد جو ہے اسی جگہ پہ وہی کچھرے پھیندر ہمارے اسے خوبصورت جو علاقہ ہے اس کو خراب کر رہے ہیں تو اس کے لئے بھی ہمیں جو ہے زلی انتظامے کے حد تک جو ہے اس کے لئے انتظامات کریں تو میں ایک بار پھر جناب ڈیپٹی کمیسن صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آج کا دن جو ہے آپ نے منایا اور آج کے دن کے حوالے سے آپ اسی علاقے کے ایک سپوت ہے تو اس حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ اس علاقے میں مختلف قسم کے ہمارے کلائمبر جو ہے اس علاقے میں ہیں لیٹل کریم ہو گئے ہمارے یہ کہ محمد خان جو ہے میں ساتھ لے گا انہوں نے ایک ایٹو کو دو دفعہ جی ٹو گاشپرون ٹو کو پانچ دفعہ اور براد پک کو براد پک سے ایک تاریخی جو ہے ریسکیو انہوں نے کیا ہے کہ ایک ڈیٹ بارڈی کو اسی براد پک سے انہوں نے واپس نیچے تک لائے اور اس طرح ہمارے اس علاقے میں اس سٹیشن کے بہت سے لوگ جو ہے توریزم کے لوگ ہیں ان کے حوصلہ افضائی کرے ان کو جب بیمار ہوتے ہیں تو کوئی ہمارے یہاں پہ کوئی پہ پوچھنے والا ہے نہیں جو اولاد ہیں ان کے پڑھائی کے لئے کوئی نظام نہیں ہے جس کے وجہ سے اس وقت ہمارے علاقے سے کلائمبر جو ہے جو ان کا ریشو ہے وہ بہت کم ہوتے جا رہے ہیں اس وقت ہمارے علاقے میں نیپال سے بہت سے لوگ یہاں پہ لاکے روزگار کمارے ہیں تو ہمارے اس علاقے کے لوگوں کو روزگار جو ہے یہ کم ہو رہے ہیں ان کے حوصلہ افضائی ذلی سطح پر اور سوائی سطح پر ہونا چاہیے تو میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میں نے ایک دفعہ لکھ کے دیا تھا میرے خیال میں وہ مشرف کا دور تھا پتہ نہیں کس کا دور تھا مجید ملک اس زمانے میں منیسٹر تھا میں نے اس وقت گورنمنٹ کو تجویز دیا کہ جناب اگر گورنمنٹ گلگت بلتستان کے چار سیکٹر پہ سالانہ اس زمانے میں سالانہ بیس کروٹ روپے ارب کا خرچہ کرے گا تو گلگت بلتستان کے یا ہنگ کے باسی حکومت پاکستان کا پانچ سال کے اندر پورا قرضہ چکائے گا اور میں دعویٰ کرتا ہوں اللہ کا کرم ہے اب بھی میں اسی پہ برقرار ہوں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز سے نوازہ ہوا آج ماؤنٹین کا دن ہے آج کے حوالے سے مگر مجھے افسوس کے ساتھ آج یہ بات کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت ٹوریزم کو مدر کرنے کے لئے پی آئی اے سب ہے اول میں کھڑا ہے مجھے افسوس اس بات کی ہوتی ہے ڈیسی صاحب میں آج کے اس حوالے سے میں آپ سے گزارش کروں گا کی برائے مہربانی یہ ہمارے میں ایزے چیئرمن باٹو حیثیت چیئرمن باٹو کے آج ماؤنٹین ڈیک کے حوالے سے ہم آپ کے وساطت سے حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں اسلام آباد سے بلوچستان کا کرایہ نو ہزار روپیہ کراچی کا کرایہ اس سے بھی کام مگر افسوس کردو سے اسلام آباد کا کرایہ پونے گھنٹے کے فلائٹ پہ تیس ہزار روپیہ یہ اس علاقے میں ٹوریزم دشمنی ہے میں تو یہ سمجھ دوں ورنہ ہم ونٹر ٹوریزم کو پروموٹ کرنے کے لئے ہمارا ہر نوجوان خواہ وہ رافٹنگ کی شکل میں ہو خواہ وہ کائیکنگ کی شکل میں ہو خواہ وہ کلائمبنگ کی شکل میں ہو ہم سال بر کے لئے ہم گلگت بلتستان میں ہم ٹوریزم لا سکتے ہیں یہ میرا چیلنج ہے کہ میں دنیا کا ٹوریزم لا سکتا ہوں جب تک آپ ہمیں فیسلیٹیٹ کریں گے اب میرا اپنا نہشری میں نے ہوتل کو بن کر دی وہ کیوں بن کیا کیونکہ میرے یہاں پہ ہوتل میں پانی کا مسئلہ ہے ابھی اس وقت ایٹی پرسن خپلوں میں لوگوں کے پانی کا مسئلہ ہے اگر یہ پانی کا مسئلہ حل ہو جائے تو ہم دنیا کے ٹوریزم خپلوں میں لا سکتے ہیں ٹوریزم لانے کے لئے ہمیں مسائل نہیں اسی طریقے سے مین مسئلہ اس وقت جو ہڈل ہے وہ پی آئی اے اگر پی آئی اے یہاں پہ بلتستان کے لوگوں کا کرائے کب نہیں کرے گا تو ہم بھی انٹرنیشنل لیول پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہم انٹرنیشنل ٹکٹ پی آئی اے کے بجائے ہم دوسرے غیر ممالک جہازوں سے ہم یہاں پہ لانے پہ مجبور ہوں گے ایک زمانے میں میں پی آئی اے کا ایجنٹ وہاں لندن میں ہم نے اتنا پروموٹ کیا پی آئی اے کو آج پی آئی اے ہمارے ساتھ ستیلی مانگ کا سلوک کر رہے ہیں تو آج ہمارا آپ سے گزارش ہے کہ آج کے وساطت سے کہ مہربانی کر کے پی آئی اے کو منسٹر صاحب سے اور صوبائی حکومت سے ہماری گزارش ہے کہ کم از کم ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ کم کرے کم از کم لاہور کراچی اور بلوچستان ان تمام کے ساتھ موازنہ کر کے جتنا روٹ کا ہمارا پیسہ بنتا ہے وہ ہمیں بھی دے تاکہ ہم اپنے ٹوریزم کو مزید پروہ دے سکے تو دوسرا سر میرا آج کے اس حوالے سے آپ کو ایک دو تجاویز ہیں کیونکہ آپ کو پچھلے دفعہ میں نے ہوتل کے چھت سے آپ سے میں نے ریکویسٹ کی تھی ابھی ہم نے خپلوں میں لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ پوٹینشل نہیں ہے کم آتے ہیں سکردو سے صوبہ چلتے ہیں شام کو یہاں آکے واپس چلے جاتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس میں ہمارے پاس ایکٹیویٹی نہیں ہے جب آپ ایکٹیویٹی یہاں پہ لوگوں کو دیں گے تو یقیناً وہ ٹوریسٹ اس ایکٹیویٹی میں یہاں پہ رہے گا ابھی آپ کو میں نے پرسوں بتایا کہ یہاں پہ ابھی تک لوگوں نے اس پہ کام نہیں کیا ہے رابٹنگ پہ ہم کام کر سکتے ہیں رابٹنگ پہ ہم سال میں پانچ مہینہ دریئے شوق سے ہم بینیفٹ لے سکتے ہیں یہاں رابٹنگ لوکل زخ اگر آپ سرمو پریچ سے سٹار لے لیں تو آپ وہاں پہ بلغار پول تک اتنا مسافت ہے ہم کر سکتے ہیں اچھا اس دریئے سے اسی سہرہ میں آپ مانٹین موٹر سائیکلنگ کا ہم ڈیزرٹ ٹریک چلا سکتے ہیں وہ بھی پانچ مہینے ہم یہاں پہ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آج تک پاکستان میں کسی نے کیا نہیں ہے میں ایک یونیک پروگریم آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر ہم یہاں پہ ڈیزرٹ میراثن ریس رکھے تو آپ جتنا اس کو آپ پھیلائیں تو ڈیزرٹ میراثن ریس شروع میں تو ہمیں یہ لوکل لیول پہ کرنا پڑے گا ایک وقت آئے گا دو سال تین سال چار سال کے بعد یہ انٹرنیشنل لیول پہ چلا جائے گا تو ان آئندہ آنے والے ان نسلوں کو آپ کو روزگار ملے گا آپ کا تمام ادارہ ایک طرف سیونٹی پائیو پرسنٹ بے روزگاری کا خاتمہ گانشے سے آپ ٹوریزم سے کر سکتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب کا بہت شکریہ ٹوریزم کی بات کرتے ہیں تو اگین ہمیں ایکو ٹوریزم کو پرموٹ کرنا ہوگا کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں گلیشرز دیئے ہیں جو ہمیں لیکس دیئے ہیں جو پاڑوں کی شکل میں جو خوبصورتی ہے اس کو ہم اگر سسٹین کریں کوئی ایسی ایکٹیوٹی نہ کریں ہمارے پاس بہت سارے پوٹنشل ہے ہمارے ٹوریزم کے حوالے سے لیکن ہم ان کو ایز ای ہیومن بین اس کو اس طرح ڈیل نہیں کرتے ہم اس کے نیچر کو خراب کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بیس کم کے اوپر ہمارے کلائمبرز یہاں پہ موجود ہیں میرے خیال میں وہاں پہ جتنے پلاسٹک یا ادر جو کمیکل جو آئیٹمز ہیں وہاں پہ جو ہیں اس کی وئے سے گلیشر کے اوپر اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے میں یہاں پہ ہر ایک بندے سے یہ ریکویسٹ کر لوں گا کہ آپ ٹوریزم کو پرموٹ کرتے ہیں تو یہ ہماری ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا کی ادا کریں لوگوں کو ہم پہلے آپ کا مثال بنا کے پیش کریں کہ یہاں جیسا کہ ہمارا یہاں پہ ٹوریزم پوٹنشل بروک میں ہے گلاکہ بروک ہے اس کو ہم نے خود کبھی پرموٹ نہیں کیا اور ہم چاہتے ہیں کہ اور لوگ آ کے یہاں پہ وزیٹ کر لیں ہم پہلے خود اس طرح کے ایکٹیوٹیز کریں لوگوں کو ایک مثال بن کے دکھائیں ہم ٹرکنگ کا کوئی پرگرام رکھیں جو ہمارے سٹوڈنٹ ہیں ان کو ٹرکنگ کا پرگرام رکھیں پھر اس کا دیکھی دیکھی لوگ باہر سا جائیں گے پھر ایکنومکل ایکٹیوٹی ہماری بڑھ جائے گی آپ اپنے ساتھ جب آپ کی گاڑی لے کے جاتے ہیں تو اس میں جمع کر آپ نے ساتھ لے کے آئیں گے تو وہ ایک ان کے لیے مثال ہوگی تو ہم نے یہ جو نیچر ہے اس کو ڈسٹرم نہیں کرنا کیونکہ ہمارے جتنے ٹورسٹ ہیں یا ہمارے جو ماؤنٹین کی خوبصورتی ہے یہ نیچر کی ویسے ٹورسٹ کا یہاں پہ اس نیچر کو دیکھنے آتا ہے اس کو جب جب ہم پریزر رکھیں گے اور وہ پریزرویشن ہم نے اپنے آپ سے سٹارٹ کرنی ہے پہلے ہم ذاتی طور پہ پھر جو ہے گورنمنٹ لیول پہ پھر جو ہے علاقائی لیول پہ اگر ان سب چیزوں کو اگر ہم پریزر رکھیں گے تو میرے خیال میں آج کا جو دن ہے اس کا مقصد پورا ہو جائے گا تو شکریہ آپ سب لوگوں کا تھینکیو ہاں پر میں آپ کو کچھ عداد و شمار بتاتا جلوں کی پوری گلکت بلسستان کی پچانوے فیصد رغبے میں سے وہ پہاڑوں پر مجتمع نہیں کتنے فیصد پچانوے فیصد رغبہ پہاڑوں پر مستمع نہیں اور تین فیصد آبادی بلکہ پچانوے فیصد سے بھی زیادہ ہیں چلو پچانوے فیصد ہی رکھ لیں اور تین فیصد آبادی پر ہم رہنے کے قابل ہیں اب مطلب یہ ہے کہ صرف تین فیصد گلیت بلسستان میں رغبہ قابل رہائش ہیں باقی جو دو فیصد ہیں وہ ندی نالے دریہ اور مل کے دو فیصد وہ بنتی ہیں تو باقی دنیا کے حوالے سے یا پاکستان کے دوسرے شہروں کے مقابلے میں گلکت بلسستان کی پوری دنیا میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایک انوکھی حصد ہے کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائیں پہاڑ ایسے ہی نہیں بنائیں اس کے پیچھے بھی بہت سے مقاسی تھے اوجوہات ہیں وہ میں آگے جا کے ذکر کروں گا تو ورڈ ڈے ماؤنٹین ورڈ ڈے منانے کے مقصد یہ ہے کہ ان پہاڑوں سے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمارے لے چھپا کے رکھی ہے چاہے وہ مادینیات کی صورت میں ہو چاہے تازہ ہوا کی صورت میں ہو چاہے جڑی بوڈیوں کی صورت میں ہو چاہے یہ جو پتھر ہیں اور ان پتھروں کا ہم سمجھنے سے قاصل ہے کہ ان کی اپنی جگہ پر اہمیت کیا ہے اور یہاں پر جو مادینیات ہیں جنگلی جانور ہیں اور جڑی بوڈیاں ہیں یہ برف ہے یہ زمین ہے یہ مٹی ہے ان کی اپنی جگہ پر اہمیت تھیں اور دنیا میں کہیں پر بھی ایسی جوگرافی کل جونے فیچرز نہیں جہاں پر دریا بھی ہے پہاڑ بھی ہے آفشاریں بھی ہیں جیلیں بھی ہیں آبادی بھی ہیں اور یہ سب کچھ جونے سے اگر ہے تو گلید بستان میں ہیں لیکن ہماری شعور کی کمی اور عوام میں ناالمی کی وجہ سے ہم ان سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا نہیں سکھ پا رہے ہیں ہمارے مچھلو کی لوگ ہیں خوشے کی لوگ ہیں اس کے علاوہ بھی چاہے وہ مانٹرین سے تعلق رکھتے ہوں چاہے ایڈوینچرز ٹوریزم سے تعلق رکھتے ہوں چاہے وہ پورٹرین کے فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں یا جو ایجنسی چلاتے ہیں ٹوریس آرگنیزیشن ان سے تعلق رکھتے ہوں تو ان سب کو ہم نے ایجنسی اپنا نہ ہے کیونکہ ہمارا مستقبل انہی پہاڑوں سے ہے انہی وادیوں سے ہیں انہی گلیشر سے ہیں اور انہی افشار سے ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک وسیلہ بنا کے ہمارے لئے پیش کیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں اور ساتھ ساتھ نہ سے فائدہ اٹھائیں بلکہ ان کے تحفظ کے لئے بھی جو ہونا قدم اٹھائیں آپ کی اس معاشرے کے لئے اس قوم کے لئے اور آئندہ آنے والے نسلوں کے لئے بہت بڑی خدمت ہوگی تو زیادہ ٹائم میں نہیں لینا نے بھی جو سٹیک ہولڈر سے ان کی میرے میٹنگ ہوئی ہے آج یا کل میں دوبارے میٹنگ کروں گا کل میں خود سکردو میں میٹنگ کی ہے چونکہ ٹوریزم کے حوالے سے گانچے اور خرمہ میں میں کمیٹی کے چیئرمین ہوں میں نے بلسان یونرسٹی کے دو پرویسر پرویسر صاحبہ نے ایڈی ٹوریزم میں اور ان سے میریکل مویٹنگ ہوئی ہے تو ان کو ٹاسک دیا گیا ہے چیف سکردی صاحب نے کہ گانچے اور خرمہ میں ٹوریزم کو کیسے آگے لے کے جانا ہے تو اس حوالے سے میں یہاں جتنے بھی ہمارے جو ایکسپرٹیز ہیں ٹوریزم کے ڈپارمنٹ میں جن کی بہت زیادہ تجربات ہیں ان سے بھی میں آڈی آس لوں گا تو اس آڈی آس کو میں کانسر پیپر میں شامل کروں گا ساتھی سرجیوں کے لیے ہمارا ایک 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 ڈیویٹیز ہم نے دیکھ کیے جس میں جیسے عبال صاحب نے کہا کہ یہ کار اور مورساکل ریلی ہے میراثن ریس ہے اور زخ کمپیٹیشن ہے اس کے علاوہ جو آئیس ہاکی ہے وہ ہم انشاءاللہ سشاندار ترقیز ہم منائیں گے تاکہ گانچے میں سکردو کے بعد ایک جہرہ پبلک کے ایک ٹیویٹی ملے کار ریسنگ کے حولے سے اور یہ شوک ریور کے حولے سے ایک برینڈ بن جائیں اس کے علاوہ جنہیں بھی یہاں پر کلائمبرز ہیں جنہوں نے خدمات دی ہیں ان کے خدمات کے عوض میں میں جل ہی ان کے لئے تارفیہ آسنات بھی دوں گا تاکہ ان کی حوصلہ آبزائی ہوں تو انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ انہوں نے ہمارے ساتھ کورپوریٹ کی جنہیں بھی پارسپینٹ ہیں انہوں سب بہت بہت شکریہ ہمیں آپ آڈی آز دے دیں میرے آفیس میں پہنچ آئیں ایک آغاز پہ لکھیں میں ان کو کسی کنسٹ پیپر میں شامل کرنے کی کوشش کروں گا پوری گانچے کے جنہیں بھی ہمارے پڑے لکھے طبقے ہیں ان سے یہ ریکوست ہے کہ آپ اپنے آڈی آز کو مجھ شیئر کریں بہت شکریہ